ہلو فرینڈز آپ سبی کا سواگت ہے پھر سے ایک بار میرے یوٹیوب چینل پیو سوزن میں اور سب سے پہلے میں آپ سبی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ اتنے ٹائم سے میں کوئی ویڈیو نہیں بنا پایا اور اس کے لیے دل سے سوری اور کوشش کروں گا ہر ہفتے اتنا ایک ویڈیو بناتا رہوں اور جیسے میں نے پہلے دو بیک لوجر مشینز کی ایک دی موڈل تھا اور ایک دی اے ڈی مطلب کہ ایک سنگل موڈل تھا اور ایک ڈبل موڈل تھا الپائی کا وہ میں نے آپ کو انبوکسنگ اور ریویو کر کے دکھایا تھا اور جہاں بیک لوجر کی بات ہو اور اس مشین کا نام نہ ہے ریوو تو بھائی نا انصافی ہے ریوو سنس نائنٹین فورٹی ٹو جو بیک لوجر مشین کے بارے میں جانتا ہے سب سے پہلا نام جو جانتا ہے وہ ریوو کیونکہ ریوو کی کوالٹی ریوو کا سپیر پارٹ ریوو کا جو ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں کافی پرانا ہے اور کہتے ہیں نا کی ایک راجہ ہے کہ سمجھ لو یہ راجہ ہے ریوو بیک لوجر سنگ مشین کی مارکٹ میں لائن میں راجہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اور آؤ سیدھا آپ لے چلتا ہوں اس کی انباکسنگ اور ریویو کروں گا اس کا اور کیسے سلائی آج ہم کریں گے سنگل سلائی کا دی اے موڈل سنگل سلائی وید آئل پمپ سنگل سٹچ کرے گی سنگل داگے کے ساتھ اور آئل پمپ لگاؤں گا تو فرنس آؤ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی اس ٹائل کا باکس ہوتا ہے موڈل ڈی اے کا ڈی اے مطلب سنگل سلائی وید آئل پمپ اگر ڈی موڈل ہوگا تو وید آئل پمپ ہوگا اور آج ریویو کر رہا ہوں میں ڈی اے موڈ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس طرح کا باکس ہوتا ہے باکس کے اوپر ٹریڈ مارک انہوں نے اپنا ریوو دیا گیا ہے سنس نائنٹین فورٹی ٹو اس کے بعد یہ فیکٹری دی ہوئی ہے فیکٹری کا نام دیا ہوا ہے سورپ میکنیکل باکس ایڈرس کے ساتھ کسٹمر کے روئی ایمیل آئی ڈی کے ساتھ تو ٹاپ سے جائیں گے ٹاپ میں کیا کیا سمان اس باکس کے اندر ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ دیکھئے اور یہ دس سائیڈ اپ یہ بھی ٹیکس لکھا ہوا ہے انہوں نے اوپر ساتھ میں سائیڈ میں موڈل نمبر کونٹیٹی مشین نمبر پیکیجنگ ڈیٹ آف مینفیکشنگ نیٹ ویٹ گراس ویٹ ایم ار پی یہ سب کچھ ڈیٹیل میں یہاں دیا گیا ہوا ہے تو گائز سیدھا آپ کو لے چلتا ہوں ان باکسنگ کی طرف اور جو میرے بھائی ان مشینز کی ریگارڈنگ ریلیٹیڈ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے برینڈ کے ساتھ جڑیں اور برینڈ سے بھی جڑنے سے پہلے آپ اس کی ریپیرنگ سیکھ لیں تو میں یہی کسٹمرز کو بھی یہی بولنا چاہتا ہوں جو آپ کو سرویس پروائیڈ کرے گا اسی سے ہی مشین لینی ہے کیونکہ سرویس بہت ضروری ہے اس مشینز میں اور یہ دیکھئے کہ جب بھی میں آن باکسنگ کرتا ہوں اس مشینز کا تو مجھے کافی مزا آتا ہے جیسے یہ مشین کھلتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیز ہے کوئی آئٹم ہے یہ تو یہ دیکھئے گائز بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہ مشین کو آن باکسنگ کرنا کیونکہ اس کی فنشنگ جو ہے اس کی سپیر پارٹ کالیٹی ہے ٹو گوڈ ویری ویری گوڈ آپ بول سکتے ہو اور یہ دیکھئے کالیٹی دیکھئے آپ مطلی کہ آپ آن باکسنگ کریں گے خود ہی دیکھ لیں گے آپ یہ دیکھئے ریوو ٹریڈ مارک لگایا ہوا ہے پریشر ڈائی کاسٹنگ باڈی ہے ہر چیز انہوں نے ایک ایک سپیر پارٹ ان کا اور یہ دیکھئے یہ سپیشل یہ ہینڈل بہت اچھا ہینڈل اپ گریڈ کیا انہوں نے کافی سپیس دے دیا گیا ہوا ہے تو گائز اس کے ساتھ یہ ایسیسری باکس کون پتی کون کا سکیو ڈریور اور تھریڈ کے ساتھ یہ کون پتی لگانی پڑتی ہے جب بھی آن باکسنگ کریں گے آپ ریوو کی مشین یہ کون پتی لگانی پڑے گی مشین ساتھ کیونکہ یہ جو ان کا باکس ہے یہ اس شیپ کا بنا ہوا ہے کہ آپ کون پتی کے ساتھ اس میں فٹ نہیں ہو سکتی مشین تو اس کارن سے جب بھی یہ آپ مشین کو آن باکسنگ کریں تو یہ کون پتی لگا لیں تو تو گائز یہ دیکھئے مشین کافی اچھا سندر سی مشین ہے یہ ریو ٹریڈ مارک موٹر میں بھی سائٹ لوک دیکھئے اس کی اور یہ تھروٹ بلیٹ میں بھی ریو ان کا مارکہ لگا ہوا ہے ایون کی ہینڈل میں اور آئل پمپ میں بھی ریو مارکہ انہوں نے لگایا ہوا ہے تو پرسنلی یہ میری فیورٹ مشین ہے تو یہ آئل کین ایسیسری باکس میں یہ چابی اور ایک آل کی سیٹ آجائے گا اور دو نیڈلز اور ایک لوپر کے ساتھ تو گائز یہ تھریڈ ہے جو کی منفیکچر نہیں ہے یہ خود کسی سے لیا ہوگا ریو مارکہ لگا لیا ہوا اپنا جو صحیح ہے وہ صحیح ہے گائز اور آئیے ہم کون پتی لگائیں گے یہ کون پتی جب بھی ہم لگائیں تو یہ سب سے پہلے دیکھ لیجی آپ کیسے کون پتی لگانی ہے تو یہ پہلے اس کو پورا نکال لیں اور یہ ایک الکی ہوتی ہے اس میں اس سے آپ لگا سکتے ہو لیکن میں ابھی اپنی پرسنل الکی یوز کروں گا کون پتی اور یہ تھریڈ لگانے کے لیے دو سکریو ہوتے ہیں جو الکی نیٹ ہوتے ہیں ان کو کھولنا پڑتا ہے تو یہ کون پتی لگتی ہے یہ والی پہلے تو گائز جب بھی آپ مشین کا بزنس کرنا چاہیں ان مشین کے رگارڈنگ تو بار بار میں ہی کہہ رہا ہوں برینڈ کے ساتھ جنڈنا ضروری ہے ریوو ہو گیا لپی ہو گیا ایسے برینڈ کے ساتھ جنڈنا ضروری ہے اس طرح سے ڈیچ کرنا پڑتا ہے تو گائز پچھلی جو دو ویڈیوز بنائی تھی کافی میرے مجھے پال آئی اور کافی لوگوں نے بہت زیادہ تن کیا تو میں ایک ہی راہی دینا چاہتا ہوں کسٹمرز کو بھی میرے سبسکرائبرز بھی ہیں جو بھی ہیں تو یہ مشین انہی سے لینی چاہیے جو آپ کو سرویس پروائیڈ کر پائے اگر جو آپ کو سرویس پروائیڈ نہیں کر پا رہا تو میں تو یہی رکمنٹ کروں گا کہ اس سے مشین بھی بات لیجئے اور جو میرے بھائی جمہو کشمیر سے سبسکرائبر جمہو سے ہیں وہ میرے سے کانٹیکٹ کر کے میرے آفیس میں آ سکتے ہیں ان کو ساری ڈیٹیل بتا دی جائے گی کیا کیا مشینوں میں کیا کیا پریشانی آتی ہے اور اس پریشانی سے کیسے دور کیا جاتا ہے تو میں میں بتا دوں گا لیکن جو فرینڈ مجھے کال کرتا ہے باہر سے تو اس کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا اگر وہ میرے سے مشین منگوا بھی لیتا ہے اس کے باوجود بھی میں کچھ نہیں کر پاؤں گا تو اس لیے فرینڈس میری ایک رائے ہے پرسنل ایڈوائیس ہے کہ جو مشین آپ منگواتے ہیں تو آپ نے پرسنل پہلے کسی سے پوچھ لیجئے کہ کوئی آس پاس میں اس چیز کا کوئی کام کرتا ہے سرویس دے پاتا ہے یا نہیں تو سرویس دے پاتا ہے تو اسی سے ہی لیجئے کیونکہ ان مشینوں کو پریشانی آتی ہے بیچ میں جو جو نیا کسٹمر ہوگا اس کو پریشانی آئے گی آئے گی تو گائز یہ لگ گیا ہماری گون 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 گائز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کا بھی میں مشین کا ریو اور ان باکسنگ کروں گا یہ کوئی ایڈویٹیزمنٹ نہ کسی نے مجھے اس کا چارج دیا ہے کرنے کا نہ مجھے یہ پیڑ پروموشن ہے یہ مجھے میرے بابا کو بی سال ہو گئے اور مجھے کم سے کم آٹ سال ہو گئے اس ویلڈ کو تو گائز میں خود ریپیل کرتا ہوں مشین تو اس حساب سے تو مجھے پتا ہے کونسی مشین زیادہ پرولم کرتی ہے کونسی نہیں کرتی تو گائز میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بار بار کہہ رہا ہوں جو بھی فرینڈ میرا اس چیز کا بزنس کرنا چاہتا ہے تو بزنس ہمیشہ پہلے برینڈ سے کریں جب میں نے بزنس سارٹ کیا تھا سب سے پہلے میں نے دیو برینڈ چوز کیا تھا اور آج میرے پاس کافی اچھے اچھے برینڈز ہیں دو برینڈزوں میں نے آپ کو بتا لیا تو اچھے برینڈ لگے گا تو آپ کو پکا بزرور بتاؤں گا یہ دیکھیں انڈکیٹر جب بھی آپ لگ لگیں انڈکیٹر لگے گا جیسے انڈکیٹر لگے اس کا مطلب ہے پوپر سپلائی آگی ہی 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 چلو جی اب جلدی سے جب میں ایک سلائی مار دیکھوں ہوں جب بھی آپ مشین کو فرس ٹیم چلائیں تو تیل دی دی جی گا اوائل یوز اس پہ ٹوٹی اوائل کیا جاتا ہے موبلائل جو سکوٹر میں پڑتا ہے تھوڑا پتلا ہوتا ہے موبلائل تو وہی یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کے باس موٹا موبلائل ہے تھوڑا سا اس کو پتلا کر لیجئے زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا تھوڑا سا موتا ہے تو یہ کٹرو کٹرو کتنی پتلی سے آ رہی ہے اگر اس کو یہ تھوڑا کافی پتلا ہے اگر اس کو تھوڑا سا موٹا کرنا چاہتے ہو اگر اس چین سٹچ کو تھوڑا سا موٹا کرنا چاہتے ہو تو یہ ٹینشن سیٹ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا لوز کرنا ہے تاکہ داگا لوز نکلے یہ دکھو تھوڑا سا فرق پڑا ہوپ آپ کو یہ ریویور اور انبوکسنگ اچھا لگا ہوگا اسی طرح کی نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ لیٹس ویڈیو آپ کو جلد سے جلد ملے اور گائز میں یہ چاہتا ہوں کہ نیکسٹ جو ویڈیو میری آئے وہ ریپیرنگ کے اوپر ہوگی تو پوری آورالنگ مطلب کی اے ٹو زیڈ کیسے مین شافٹ کیسے کیم مطلب کی جو سپیر پارٹ ہوتے ہیں کیسے پورا کا پورا میں ایک ویڈیو ڈالنے والا ہوں نیکسٹ ویڈیو اور نیکسٹ ویڈیو جلد سے جلد ملے آئے گی تو آج کے لیے بس اتنا ہی گوڈ بائی